تو فرنس بہت اچھا مقابلہ جاری نیوزلین وارسز ایسی طرح آرلین کے درمیان بالا را گیا بالکرنے کے لئے اچھا گین اور اس گین کو شاٹ لک کے علاقے میں کٹ کر دیا ہے فیلر موجود ہے کوئی رنز نہیں ملے گا ڈوب لین کے گراؤنڈ کے اندر میچ ترل میچ جاری ہے ٹی ٹوینٹی کیونکہ اس سیریز کو اپنا نام کر چکا ہے نیوزلین ٹیم لیکن ترل ٹوینٹی میچ کونسا ٹیم مین کرے گا پھر سے شاٹ لکے علاقے میں اس گین کو کٹ کر دیا ہے اور فیلر موجود ہے کوئی رنز نہیں ملے گا ڈاٹ ڈیلیوری کے ساتھ ہو اگر ہم بات کرے تو پینتالیس گین دو کی اوپر باون رنز درکار ہے اس میچ کو جیتنے کے لئے بارے اشارہ تین اوار میں تین ویٹوک رخصان پر سکور ہو چکا ہے ایک سو آٹھ رنز گین بالا را گیا بھال کرنے کے لئے اور اس گین کو اٹھایا ہے ڈیپ میڈ وکٹ کے علاقے میں اور یہ گین جائے گا بہت شاندار بک سکس کے لئے کیا شاندار سٹروک ہے کین ویلمسن کی جانب سے شارٹ پیچ گین اور اس گین کو اچھے انداز کے ساتھ ڈیپ میڈ وکٹ کے علاقے میں کل دیا ہے چیرنز کے لئے کیا شاندار بڑا چکا تو فرنڈز یہ دیکھئے بونسر گین تھا اور اس گین کو قدم کا استعمال کر کے ڈیپ میڈ وکٹ کے علاقے میں کل دیا ہے تو قریباً میرے خیال سے چورس سی میٹر کا یہ لمبا چکہ ہو سکتا ہے چیس سی میٹر کا یہ لمبا چکہ لگ چکا ہے تو سوری ریکوارڈ رن ریٹ ہو چکا ہے چیس شارعہ ستائیس کا وہ نیچے آتے ہوئے بالر پھر سے تیار بال کرنے کے لیے اب پھر سے سٹاکے پر موجود ہے پیلپس سولا گیندوں کے اوپر گیارہ راز بنا چکا ہے اور اس گیند کو کننے میں کامیاب نہیں ہے کیونکہ برائن نے تھوڑا سا سلو ڈیلیوری کر دیا تھا بالر پھر سے تیار بال کرنے کے لیے چا گین اور اس گیند کو پھر سے کننے میں کامیاب نہیں آفتم کی اوپر یہ سونگ ہو کر گین گیا ہے کیپر کی کلپس کی جانے ڈاڈ ڈیلیوری کے لیے تو تیرہ ورکہ کیل مکمل تین ویٹو کے نقصان پر سکور ہو چکا ہے ایک سو چودہ رنز سنگ پھر سے آ چکا ہے برلنگ کرنے کے لیے کین ویلمسن نے چبیس گین دو کیوپر سنتیس رنج بنا چکا ہے اور پلپس نے اٹارہ گین دو کیوپر گیارہ بالر آ گیا بال کرنے کے لیے سنگ اور قدم کا استعمال کر کے اٹھایا ہے اس گین کو ویلمسن نے اور یہ کیا شاندار کینچ اور یہ کیا کینچ کر دیا ہے میڈ وکٹ کے علاقے میں اس گین کو اچھے انداز کے ساتھ اس گین کو کیل دیا تھا میڈ وکٹ کے علاقے میں اور کین ویلمسن نے لیکن بہت شاندار کینچ تو کین ویلیم سن نے ستائیس گیندو کے پر سی سینتیس رنج بنا کر آؤڑ ہو چکا ہے ایک سو سینتیس اشاریہ سے فرس چارس ٹریک ریٹ سے کل رہا تھا یہ دیکھئے فرنز شاندار گیند تھا اور اس طرح اگر ہم بات کریں تو قدموں کا استعمال کر کے اس گیند کو ٹائی آٹا ڈیب میڈو کر کے علاقے میں لیکن کینج کو دیکھئے بہت ہی آگئی ہے گیند تھا لیکن جب مار کر اس گیند کو چینداز کے ساتھ کینج کر دیا ہے تو اس طرح نیشم آئے گا پیلپس کے ساتھ دینے کے لیے بہت ٹیلنٹیڈ پلیئر سترہ میچزیں کل چکا ہے نیشم نے ایک سو چونتیس رنج بنا چکا ہے ایورو جیس کا تیرہ ہے اور ابھی تک نہ کوئی ففٹی مارا ہے نہ کوئی سینجری تو اکتالیس گیندوں کے پر سولہ رنج درکار پیلپس ٹراکے پر موجود ہوگا دیکھنا ہوگا کہ اس میچ کو اب کونسا ٹیم وین کرنے والا ہے آگئے بالر بال کرنے کے لیے اچھا گیند اس گیند کو میڈ آف کے علاقے میں کل دیا ہے فیلڈر موجود کوئی رنج نہیں ملے گا تو چالیس گیندوں کے پر سولہ رنج درکار ہے تو مجھے تھوڑا سا فریشر اب نیوز لینڈ ٹیم کے اوپر نظر آ رہا ہے سنگھ آگا ہے سور کا پھر سے تیسری گیند کرنے کے لیے اچھا گیند سکوئر لے کے علاقے میں اس گیند کو کٹ کر دیا ہے وہاں بھی فیلڈر موجود ہے فریشر اور بھی بالتا ہوا بہت شاندار بہت اچھا مقابلہ جاری بالر آگئے بال کرنے کے لیے اچھا شاہٹ اس گیند کے اوپر پوائنٹ کے علاقے میں بال تھوڑا سا ہوا میں تھا لیکن ڈارک ہی نیچے ٹپاکا کر کیپر فیلڈر کے ہاتھوں میں یہ گینہ چکا ہے چکا چوکا ماننا بہت ضروری شاندار مقابلہ جاری آگئے بالر بال کرنے کے لیے اور یہ سٹمپ آؤٹ ہوگا میرے خیال سے نہیں فرینڈز آؤٹ نہیں قرار دے دیا ہے تو مجھے تو آؤٹ لگ رہا تھا تو چودہ ور کا کیل جاری چار وقت کے نقصان پر ایک سو چودہ رنز ہو چکا ہے بالر پھر سے آگیا بال کرنے کے لیے چارشو آٹیس گیند کے اوپر میڈ آف کے علاقے میں فیلڈر پھر سے موجود کوئی رنز نہیں ملے گا تو ڈارٹ بال کے ساتھ چودہ ور کا کیل مکمل اور اگر ہم بات کے تو ایک سو چودہ رنز ہو چکا ہے چار وقت کے نقصان پر سیلنٹڈ بیٹسمن ہے تو نیشم آف پلپس سے امید ہے اگر دونوں میں سے ایک پلئر بھی اٹھ ہو گیا تو پھر میرے خیال سے نیوزیلینڈ ٹیم کے لیے اس میچ کو جیتنا مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ دو ٹی ٹوینٹی میچز ایسے بھی ون کر چکا ہے لیکن تیسرا ٹی ٹوینٹی میچ کونسا ٹیم ون کرے گا آ گیا دلانی سور کا پھر سے پہلے گین کرنے کے لیے اس گین کو کٹ کرنے جا رہا تھا ترلمن کے علاقے میں لیکن کیپر کی گلپس کے جانب یہ گین گیا ہے پھلر پھر سے تیار آ گیا دلانی سور کا پھر سے دوسرے گین کرنے کے لیے ایک اور اچھا گین اور آف سٹم کے اوپر کیپر کی گلپس کے جانب گیا ہے چونتیس گین دو کی پر چالیس رندرکار بہت شاندار گین بازیت دلانی کی جانب سے اچھا گین اور اس گین کو کٹ کر دیا ہے ایک رنز مکمل کرے گا اور دوسرے رنز کے لیے یہ کیا باگ باگ گیا ہے اور دوسرا رنز مکمل کر چکا ہے میرے خیال سے تو نہیں ایمپیر کی جانب سے نیٹ آوٹ کا اشارہ تیاریس گین دو کی اوپر چوالیس رندرکار پیلپس نے ترائیس گین دو کی اوپر گیارہ رنز بنا چکا ہے اور نیشم نے تین گین دو کی اوپر ابھی تک دو رنز بنا چکا ہے بھالر پھر سے آ گیا بھال کرنے کے لیے اچھا گین اور پھر سے گین گیا کیپر کی گلپس کی جانب بلے کے اوپر اچھی طریقے سے نہیں آ چکا ہے ڈارڈ ڈیلیوری شاندار مقابلہ جاری دلانی اور نشم کے درمیان تھوڑا سا جگڑا ہو چکا ہے تو نشم کل رہا ہے چل اپنا کام کر پھر اسے آ چکا ہے دلانی سور کا پانچ و گین کرنے کی لاچہ گین اور اس گین کو کٹ کر دیا ہے بولنڈ کی جانب دیپ میڈوکٹ کے علاقے سوری دیپ کور پوائنٹ کے علاقے میں اس گین کو کٹ کر دیا تھا اور ایک ہی رنز اس گین کے اوپر آ چکا ہے تو اب 31 گین کے اوپر 33 رنز درکار چکا ماننا بہت ضروری پھر سے آ گیا دلانی سور کا پاہنٹ جوے گین کرنے کی آسوری آخری گین کرنے کی لئے میرے خیال سے وہ پھر سے اسٹم باوڈ نہیں ہو چکا ہے فرنڈز ایک اور بچ چکا ہے بلپس کا گسمت ہی بہت اچھا ہے تو پندر اور کا کیل مکمل چار وٹک نوخصان پر سکور ہو چکا ہے ایک سو سترہ رنز آرلینڈ ٹیم نے فرسٹ لیننگ میں پانچ جوٹک نوخصان پر ایک سو انساٹ رنز بنیا تھا اور ایک سو ساٹ رنز کا ٹاگٹ دیا ہے یارکر ڈیلیوریس گین کو چینداز کے ساتھ کٹ کر دیا ہے سکوئر لک کے علاقے میں فیلڈر موجود کوئی رنز نہیں ملے گا فرنڈز بہت شاندار بہت اچھا مقابلہ جاری ہے دونوں ٹیموں کے درمیان بالر آ گیا بال کرنے کے لئے شورٹ اس گین کی اوپر اور بیپ کور پوائنٹ کے علاقے میں چیرنز کے لئے گین گیا ہے تو بگ سیکس اچھا سٹرک اس گین کی اوپر ہوئی ہے بہت شاندار چکے کے لئے یہ گین گیا ہے دیکھئے آف سٹرم کے اوپر یہ گین تو اس طرح نیچے بیٹھ کر پھلے سوری نیشم نے اس گین کو اٹھایا ہے بیپ کور پوائنٹ کے علاقے میں چیرنز کے حاصل کر چکا ہے تو آپ سے تھوڑا سا آسانی ہو چکا ہے چکے کے مدد سے کیونکہ اب 28 گیندوں کے پر 37 رندرکار ہے تھوڑا سا دیان سے بھی کیلنا ہوگا تھوڑا سا اچھا بھی کیلنا ہوگا دونوں پلئر کو بالا رہ چکا ہے برائن اس اور کے پھر سے دوسرے کے تیسرے گین کرنے کے لئے پوائنٹ کے علاقے میں اس گین کو کیل دیا ہے فیلڈر موجود ہے کوئی ریز نہیں ملے گا شاندار مقابلہ جاری دونوں ٹیموں کے درمیان بالا پھر سے تیار بال کرنے کے لئے دیکھنا بہت ضروری ہے اس کے سور کے چوتھے گین کے اوپر کیا ہونے والا ہے شاٹ اس گین کے اوپر اور کینز کا پیل اور فیلڈر بل کے نیچے اور ہوای جہاز کی طرح باغ رہا ہے تو ویکٹ ایک اور ویکٹ گر چکا ہے تو اب پھر سے فریشر آ چکا ہے فرنڈز نیوزلینڈ ٹیم کے اوپر بہت شاندار گین ترنیشم آؤٹ ہو چکا ہے نو گیندوں کے اوپر نو رنز بنا کر بہت ہسے میں نظر رہا ہے تو یہ دیکھئے شاٹ پیچ گین تھا اور اس گین کو چینداز کے ساتھ کٹ کر دیا تھا ڈیپ ایکسٹرہ کور کے علاقے میں لیکن فیلڈر بال کی نیچے آ کر اس گین کو چینداز کے ساتھ فیلڈ کر دیا تو سنتنر آئے گا اب پھلپس کے ساتھ دینے کے لیے بہت ٹیلینٹیڈ بیٹسمن سنتنر بھی ہے 33 مچز کل چکا ہے 200 رنز بنایا ہے چودہ ایوریج ہے اس کا پھلپس ٹاکی پر موجود دیکھنا بہت ضروری کہ اب اس میچ کا کیا ہونے والا ہے کیا نہیں بالر آگیا بال کرنے کے لئے برائن اچھا ٹیلنٹڈ بالر ہے اور یہ گین لگا ہے فرنڈزو سینے کے اوپر تو اس سور کے پانچے گین کی اوپر کوئی رنز نہیں ملے گا ریکوارڈ رنڈیٹ اوپر جاتے ہوئے آٹھی شہر اٹسٹی تک پہنچ چکا ہے بالر پیسے آگیا اس سور کا آخری گین کرنے کے لئے شٹروک اس گین کی اوپر اور یہ گین جائے گا چار رنڈز کے لئے شاندار اور شو آٹر پیلپس کے بلے سے اس سور کے آخری گین کے اوپر بہت اچھا چار رنڈز حاصل کر چکا ہے یہ دیکھئے بہت زوردار شو آٹر کیل دیا تھا پیلپس نے اور اچھا انداز کے ساتھ چار رنڈز حاصل کر چکا ہے بہت شاٹ پیچ گین اور اس گین کو اچھا انداز کے ساتھ اور ڈیپ ایکسٹرا کور کے علاقے میں کٹ کر دیا ہے اور بہت تیز سے چار رنڈز حاصل کر چکا ہے تو گوڈ بیٹنگ پیلپس کی جانب سے تو رشی طرح سو لیور کا کیل مکمل ہو چکا ہے اور پانچ جو ویکٹرک نقصان پر میرے خیال سے ایکس سو ستائیس رنڈز کا شاندار بیٹنگ کر چکا ہے نیوز لینڈ ٹیم نے تو چود بیس گین دو کی اوپر آبو تینتیس رنڈ درکار ہے اس میچ کو جیتنے کے لیے چودہ ایس شیئرے انتیس سکوریج ایوریج ہے اور ایکسو ایکسی شیئرے پچن میں اس کا سٹرائک ریٹ ہے تو دیکھنا ہوگا کہ اب وہ کیا ہونے والا ہے ایکسو ستائیس رنڈ ہو چکا ہے آ چکا ہے لیٹر لیس آور کا پھر سے پہلے گین کرنے کے لیے آ گیا لیٹر لیس آور کا پہلے گین کرنے کے لیے سٹرائک پر موجود ستنا ریس آگین کو کٹ کر دیا ہے اور ایک رنڈ مکمل دوسرے رنڈ کی لیے پاک چکا ہے کیا ہونے والا ہے فرنڈز میرے خیال سے آؤٹ کا اشارہ ہوگا تو فرنڈز ایک اور وکٹر جو گیر چکا ہے سیدنر آؤٹ ہو چکا ہے سوری پیلپس آؤٹ ہو چکا ہے بہت ہی ٹیلنٹیڈ پلیئر چب 20 گیند کے اوپر 15 رنڈ بنا کر آؤٹ ہو چکا ہے یہ دیکھئے زوردار شورٹ اس گیند کے اوپر کیل دیا تھا لیکن دوسرے رنڈنگ کی وجہ سے اس طرح پیلپس آؤٹ ہو چکا ہے تو اب توڑا سا مشکل میں نظر آ رہا ہے نیوزلینڈ کا ٹیم اس گیند کو چینداز کے ساتھ دیپ ایکسٹرہ کور کے علاقے میں کیل دیا تھا اور جب تک دوسرے رنڈز کے لیے باگرہ ہتا ہے لوگوں نہ اچھا ترو کی وجہ سے یہ آؤٹ ہو چکا ہے یہ دیکھئے شاندار ترو اور اس کو بھوڑا چینداز کے ساتھ سٹرم کر دیا تھا تو چٹھا وکٹ بگر چکا ہے ایکسٹرنز کے اوپر تو اب آئے گا ڈیرل میچل بہت ٹیلنٹیٹ پلیئر یہ بھی ہے سٹنر کے ساتھ دینے کیلہ چکا ہے ڈیرل میچل ترائیس گیندوں کے اوپر بتیو سر اندرکار فرینڈز ہو کیا ہونے والا ہے اس میچ کا دیکھنا بہت ضروری بہت شاندار مقابلہ جاری لٹل آگے سور کے دوسرے گیند کرنے کے لیے شارٹیس گیند کے اوپر اور چیرنز شاندار چکا فرینڈز ڈیپ کور سوری ڈیپ سکوئر لکے 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 میں شاندار چکا مار چکا ہے سٹنر نے اچھے انداز کے ساتھ اس گیند کو اٹھایا ہے بورنڈ کی جانب اور بہت شاندار چکا یہ دیکھئے پوری طرح یہ بلے کے اوپر یہ گیند آ چکا ہے اور بہت بڑے چکے کے لیے اس گیند کو بیج دیا گیا ہے تو بگ سیکس سٹنر کی جانب سے تو فیلڈر کو چینج کیا گیا ہے تو فیلڈنگ کو بالر پھر سے تیار ہے بال کرنے کے لیے دیکھنا بہت ضروری کیس اور کے تیسرے گیند کی اوپر کیا ہونے والا ہے سٹنر شرا کے پر موجود اچھا گیند اندر آتے ہوئے یہ گیند اور گیا ہے کیپر کی گلپس کی جانب ڈیلیوری ایک ہی شاری تین اور میں تیرا رنز بنا چکا تیرا رنز دیا ہے لٹل نے اور ابھی تک ایک وقت حاصل کر چکا ہے بالر پھر سے آگیا ہے بالر کرنے کے لیے شورت قدم کا استعمال کر کے کیا شاندار چکا لانگ آف کے علاقے میں بک سکس سٹنر کے بلے سے قدم کا استعمال کر کے آف سٹم کی اوپر یہ گیند اور بہت زوردار چکا مار چکا ہے تو یہ دیکھ گئے قدم کا استعمال کر کے کیا شاندار سٹراک مار چکا ہے لانگ آف کے علاقے میں چین انس کے لیے گین گیا ہے تو شاندار مقابلہ جاری ہے فرنز دونوں ٹیموں کے درمیان سولا اشارہ چار ون میں چیم وقت کرو سار پریکسو چالیس رنز ہو چکا ہے تو اب صرف بیس رنز درکار ہے اس میچ کو جیتنے کے لیے سٹراکے پر موجود سے اتنا ٹیلنٹیڈ پلیئر اس گیر کو کٹ کر دیا ہے اور چہداز کے ساتھ رنز کیلئے پاک چکا ہے لیکن میرے خیال سے رنز مکمل ہوگا تو ہاں فرنز رنز مکمل ہو چکا ہے شاندار رننگ تو ڈیرل میچل آب آ چکا ہے سٹراک کے اوپر آخری گین کے اوپر ڈیرل میچل کیا کرنے والا ہے دیکھنا بہت ضروری بالر آ چکا ہے بل کرنے کے لیے لیٹل آوچا گین اٹھایا ہے اس گین کو اور یہ جائے گا چیننز کے لیے ڈیپ میڈ وکٹ کے علاقے میں بگ سیکس ڈیرل میچل کے بلے سے فرنز کیا شاندار چکر لگ چکا ہے پاو کے اوپر یہ گین تھا اور اس گین کو لیکسٹم کے اوپر اس طرح میڈ وکٹ کے علاقے میں اس گین کو کٹ کر دیا ہے اور چیننز کے لیکس گین کو بیج دیا گیا ہے شاندار سیکس تو اس طرح چکے کے مدد سے سترہ ورکہ کیل مکمل چین وکٹ کنف سار پاسکور ہو چکا ہے 147 رنز اٹھارا گیندوں کے اوپر سرب تیرہ رہی رنز درکار ہے دو ٹی ٹوانٹی میچز ڈوبلین کے گراؤنڈ اندر اس طرح نیوزلینڈ ٹیم نے ون کر دیا ہے تو تیسرا ٹی ٹوانٹی میچ کریں گے چک کریں گے کہ اس میچ کو اب کونسا ٹیم ون کرے گا مرے میرے خیال سے تو اب پھر سے نیوزلینڈ ٹیم ہی نظر آ رہا ہے بالہ رہا گیا بال کرنے کے لئے شارٹ اس گین کی اوپر فیلڈر کے سر کی اوپر اس گین کو اٹھایا ہے ڈیپ سکوئر لکے 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 سوری ڈیپ کور پرانٹ کے لکے میں اور یہ گین گیا ہے چار رنز کے لئے شاندار چوک کے لئے شاندار مقابلہ جاری آرلینڈ وارسز نیوزلینڈ کے درمیان تلٹی ٹوانٹی میچ اور ڈوبلین گراؤنڈ کے اندر آف سٹرم کے اوپر یہ گین تو اس گین کو اچھا انداز کے ساتھ ڈیپ کور پوائنٹ کے لکے میں کٹ کر دیا فیلڈر کے سر کے اوپر چار رنز حاصل کر چکا ہے اس سور کے پہلے ہی گین کے اوپر تو اب نو درنز درکار ہے سترہ گین کے اوپر تو چک کریں گے کہ تیسرہ ٹوانٹی میچ کا وینر کونسا ٹیم ہوگا آرلینڈ ٹیم یا ورسز نیوزلینڈ ٹیم لیکن ہم کو نیوزلینڈ ٹیم تو نظر آ رہا ہے بالر پیسے آ گیا سنگھ اس آور کا دوسرے گین کرنے کے لئے وہی شارٹ وہی گین ہو جائے گا گین چار رنز کے لئے کیونکہ بونڈی کے اوپر پھر سے کوئی فیلڈر تو اب تین رنز درکار ہے اس میچ کو جیتنے کے لئے نیوزلینڈ ٹیم کو تقریباً سولہ گین دو کے اوپر آنسٹرم کے اوپر یہ گین اور اس گین کو فیلڈر کے سر کے اوپر کیل دیا تھا گیپ نے گین گیا چار رنز کے لئے تقریباً چار ٹپے کھا کر چار رنز حاصل کر چکا ہے تو فیلڈنگ کو چینج کر دیا گیا ہے سنگھ نے تین اشارے دو آور میں ایک رنز دے کر ایک وقت حاصل کر کے بیس رنز دیا ہے بالر تیار آگیا بال کرنے کے لئے اور اس گین کو کیلنے میں کامیاب نہیں گین گیا ہے کیپر کی گلپس کی جانب ڈاڈ ڈیلیوری کے لئے اس آور کا پھر سے چوتھے گین کرنے کے لئے بالر تیار دیکھنا بہت ضروری کہ اس آور کے چوتھے گین کی اوپر کیا کرنے والا ہے اچھا گین اور یہ گین گیا کیپر کی گلپس کی جانب تو ستنر کی جانب سے کیا شاندار بیٹنگ نو گین کیپر بائیس رنز بنا چکا ہے ستنر نے بالر پیچے آ چکا ہے سنگھیں اس آور کا پانچوے گین کرنے کے لئے قدم کا استعمال کر کے اور اس گین کو کیلنے جا رہا تھا لیکن اوفسٹرم کے اوپر یہ گین سونگ ہو کر گیا ہے کیپر کی گلپس کی جانب ڈاڈ ڈیلیوری اس آور کے پھر سے آخری گین کے اوپر چک کریں گے کہ اس آور کے آخری گین کے اوپر کیا کہ ہونے والا ہے اچھا گین اور نیچے ہو کر یہ گین گیا ہے کیپر کی گلپس کی جانب ٹائن آور کا کیل مکمل چیوٹک نو سان پر ایکسو پچپن رنز ہو چکا ہے تو بارہ گین دو کیوپر فائیف فرنز درکار ہے اس میچ کو جیتنے کے لئے نیوزلینڈ ٹیم کو تو چکہ ماننا بہت ضروری ہے فرنز آ چکا ہے لیٹھالی سور کا دوسرے پہلے گین کرنے کے لئے اپنا تیسر آور کر رہا ہے سٹاک پر موجود شارٹ گین کے اوپر ڈیپ ایکسٹر آکور کے علاقے میں فیلڈر موجود اور اس گین کو اچھے انداز کے ساتھ کیج کر دیا ہے تو ایک اور ویکٹ گی چکا ہے نیوزلینڈ ٹیم کا ڈیرل میچل آؤڑ ہو چکا ہے دو گین دو کے پر چیر انج بنا کر تین سو سٹاک ریٹ سے کل رہا تھا ڈیپ ایکسٹر آکور کے علاقے میں اس گین کو کل دیا تھا قدم کا استعمال کر لیکن ڈیرل میچل آؤڑ ہو چکا ہے اچھا شارٹ کی رہا تھا لیکن اچھے طریقے سے بلے کے اوپر یہ گین نہیں آگیا جس کے وجہ سے ڈیرل میچل کا حاتمہ ہو چکا ہے تو اب وہ آئے گا بیٹنگ کرنے کے لئے ایک اور بیٹسمن بہت شاندار بیٹسمن ہے یہ بھی تو بہت شاندار مقابلہ جاری گیارہ گین دو کے اوپر پانچ جن اندرکار ستنے سٹاکے پر موجود تو فرنڈز آپ لوگوں کو کیا رکھتا ہے کہ اس میچ کو اب کونسا ٹیم ون کرے گا بلڑا چکا ہے اس گین کو اٹھایا ہے ستنر نے اور یہ گین جائے گا سٹیٹ بونڈ کے اوپر چھے رنز کے لئے تو اس میچ کو اچھے انداز کے ساتھ تین وقتوں سے ون کر دیا ہے نیوزلینڈ ٹیم ون بائی تری ویکٹسو تو اس سیریز کو اپنا نام کر چکا ہے اور آرلینڈ ٹیم کو کلین سویپ کر چکا ہے کیونکہ تین سفر سے اس سیریز کو اپنا نام کر چکا ہے شاندار سیریز ہو چکا ہے اور اس میچ کو بھی اپنا نام کر چکا ہے اور اس سیریز کو بھی نیوزلینڈ ٹیم نے تو نیوزلینڈ ٹیم کے لئے ایک شاندار تالیا تو من اف دی میچ اور فرنڈز کون ہونے والا ہے من اف دی میچ اس درہاں بہت تیلینٹیڈ پلیئر صفت ہو چکا ہے تیلینٹیڈ بالنگ بھی کی ہے اگر ہم اس کے بالنگ اور بیٹنگ کے بارے بات کرے تو بہت اچھا کیلہ ہے تو نیوزلینڈ ٹیم نے اس میچ کو تین وقتوں سے ون کر دیا ہے تیسرا اوڈی آئی بھی تو فرنڈز جس بھائی کو بھی یہ ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے جس بھائی رہے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے اب تک کے لئے اتنا ہی تو بہت بہت شکریہ اللہ حافظ